نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواکت دوستو آج خبر بڑی ہے اور خبر یہ ہے کہ اتر بھارت میں ہندی ہارٹ لینڈ میں بی جے پی کے سب سے مضبوط کلے اس بار ہیل رہے ہیں اور شاید اس بار ہریانہ، دلی، راجستان اور یہاں تک کی پسچمی اتر پردیش میں بھی بی جے پی کو بمپر سیٹیں نہیں مل رہی ہیں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایم پی اور یو پی جیسے دو بڑے گڑ بی جے پی کے یہاں دو ہزار انیس جیسی مودی لہر گائب ہے گم ہے اب یہ خبر میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو یہ خبر ہے اس دیش کے جانے مانے راجنیتک وشلشک یوگیندر یادف کی جو پچھلے کئی دنوں سے دیش کی نبس ٹٹولنے کے لیے اتر پردیش، پسچمی اتر پردیش، دلی، ہریانہ، پنجاب، راجستان، مدھ پردیش کے دورے کر رہے ہیں اور آج ان کا جو کھلاسہ ہے یقین مانگئے آنکھیں کھول دے گا اب اس ویڈیو میں یوگیندر یادف نے مجھے بتایا کہ جس اتر پردیش میں جس یو پی میں یوگی آدھتناتھ گھوم گھوم کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار اسی میں سے پچھتر سیٹیں سیونٹی فائف سیٹس یو پی میں بی جے پی لارہی ہے اس یو پی کا زمینی سچ یہ ہے زمینی سچ یہ ہے کہ جہاں جہاں وپکش کے انڈیا لائنز کے وپکش کے مضبوط امیدوار ہیں وہاں وہاں بی جے پی پھس گئی ہے اور ایسی کئی سیٹیں یو پی میں بی جے پی کی پھسی ہوئی ہیں اب اس انٹرویو میں یوگیندر یادف نے کئی امپورٹنٹ باتیں کہیں اور جو مجھے امپورٹنٹ بات لگی وہ یہ کہ اتر بھارت میں اتر بھارت میں پہلی بار پچھلے دس سالوں میں کانگریس اپنی ٹیلی کو اپنے سکور کو امپروو کر رہی دھیرے دھیرے سلو اینڈ سٹیڈی یہاں تک کہ مدی پردیش میں چھتیس گڑھ میں راجستان میں کانگریس اچھے پرنام دینے جارہی یہ یوگیندر یادف کا ماننا ہے اور راجستان کے علاوہ ہریانہ میں تو کانگریس بہت اچھا پردرشن کر سکتی اب یوگیندر یادف کا ماننا ہے کہ اگر کانگریس سو سیٹیں چھوٹی ہے سو سیٹیں لاتی ہے تو ایک بات نشچت ہے کنفرم ہے سرٹن ہے کہ پھر موڈی جی دو سو بہتر تک نہیں پہنچ رہے موڈی بہومت میں نہیں آ رہے موڈی بہومت کی سرکار نہیں بنا رہے اور اگر موڈی کی بہومت کی سرکار نہیں بن رہی تو یوگیندر یادف کہتے ہیں اگر بہومت کی سرکار نہیں بن رہی تو پھر سمویدھان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی سمویدھان کو بدلنے کی موڈی ہمت نہیں کر پائیں گے اگر سرکار یینکرین پرکارین بنا بھی لیتی ہے تو سمویدھان سے کھلوار لوگ تنتر کے ڈھاچے سے کھلوار اور وپکشیوں کو نیستنا بودھ کرنے کے جو کھیل ہیں ان پر بریک لگ جائے گی میرے لیے یہ بہت مہتبہ ہے اب اسی انیس اپریل کو اس سپر فائنل یعنی دوہزار چوبیس کے اس مہا سنگرام کی پہلی ووٹنگ ہے انیس اپریل کو اور اتفاق دیکھے کہ یوگیندر یادف صاحب اور ان کی ٹیم گاؤں گاؤں جگہ جگہ بہت سے علاقے جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے انیس اپریل کو وہاں وہ گئے ہیں سارے علاقے نہیں لیکن کئی علاقوں میں وہ گئے ہیں اور ابھی اور آگے جائیں گے اب یہ جو ان کی ریپورٹ ہے کم سے کم ایک پہلا انڈیکیشن ہے پہلا سنکیت ہے کہ دوہزار چوبیس میں کیا ہونے جا رہا ہے موڈی جی آج کی تاریخ میں یا انیس اپریل پہلی ووٹنگ سے پہلے کس زمین پر کڑھیں موڈی کس زمین پر کڑھیں یہ ایک امپورٹنٹ بات وہ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کی دلچسپی ہو کہ چار جون کو کیا ہونے والا ہے کہ آپ موڈی واقعی شپت لینے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ جو اسیسمنٹ ہے گراؤنڈ ریپورٹ سے یوگیندریادب کا ایک ایسی پارکھی آنکھیں جو پچھلے کئی دشکوں سے ہندوستان کے چناو کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے چلتے ہیں یوگیندریادب کے پاس زیادہ سمیں نہیں روں گا سنیے گا دوہزار چوبیس کا مزاز کچھ کچھ سمجھ میں آئے گا یوگین جی سوقت آپ ہریانہ میں مجھے لگا کہ اتر پردیش میں میں باد میں ہوں گا حالانکہ ہریانہ کی بات کرتا ہوں ہریانہ میں دوہزار چودہ میں موڈی جی نے سویپ کیا پھر دوہزار انیس میں کلین سویپ کر دیا اس بار کہہ رہے ہیں کہ ہٹر صاحب جو مکھی منتری تھے ان کو ہٹا کر دوشن چوٹالا ڈپٹی چیف مینسٹر کو ہٹا کر کچھ ایروگینڈ منتریوں کو بدل کر موڈی جی نے ایک بار پھر سے ہریانہ میں محول کھڑا کرتا ہے یعنی دس میں دس سیٹے بی جی پی پھر سے جیتنے جا رہی ہے یہ بی جی پی کا نیریٹیو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہریانہ کا جو آپ مزاز دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے گیم فس گیا ہے ہریانہ میں دیپک بھائی یہ نیریٹیو کا ہی کھیل ہے اگر کھٹر جی چالو رہتے تو کہا جاتا دیکھئے دس سال سے ہیں بلکل سب کچھ سیٹ ہے دسوں سیٹ جیت رہے ہیں کھٹر جی کو ہٹانا پڑا تو کہا یہ بھی ماسٹر سٹروک ہے اب تو دس سیٹ جرور جیت رہے ہیں دشینت چوٹالا جو کل تک ان کے مکھے منتری ہوا کرتے تھے اس کو جنتہ گاؤں میں گھسنے نہیں دے رہی یہ ستیتی ہے تو یہ تو کھر کہنے کی بات ہے اگر آپ کو چناو سے دو مہینے پہلے اپنا مکھے منتری ہٹانا پڑے تو اس کا ایک ہی سندیش ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس مکھے منتری کے سہارے اور اس کی سرکار کی کرتوتوں کو لے کے ہم جنتہ کے بیچ نہیں جا سکتے اور کوئی کارن ہو نہیں سکتا کوئی ان کا وقتی کا جھگڑا نہیں ہے کھٹر جی تو موڈی جی کے وشواس پاتر مانے جاتے ہیں تو اگر ایسے وقتی کو بھی ہٹانا پڑا اس کا مطلب ہے اس سرکار کے کارگوزاری ایسی نہیں تھی جس کو لے کے آپ جنتہ کے بیچ میں جا سکیں دوسرا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کل تک کے جو اپمکھے منتری تھے دشنت چوٹالا اس کی ستھی یہ ہے کہ وہ گاؤں میں گھس نہیں پا رہے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کل کا کہ ارے میرے کپڑے پھاڑنے ہیں تو پھاڑ لو میری کار کو توڑنا ہے تو توڑ لو مطلب یہ ستھی ہو رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں گاؤں میں نہیں گھسنے دیں گے آج وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے لیکن کیا اس کی کرتوتوں کا چھیٹا بی جے پی پہ نہیں پڑے گا صرف اس لئے کہ آپ نے الیکشن سے دو مہینے پہلے ہٹا دیا ہے اس کو ہریانہ میں دیکھئے کسان آندولن کا گہرہ اثر ہوا اور ہریانہ کا خاص طور پر جو جاٹ سمدائے ہیں جو وہاں کا بڑا سمدائے ہیں ایک ماتل نہیں ہے پچیس چھبیس پرسنٹ پچیس تیس پرسنٹ کے بیچ میں کہیں ہیں اور وہ سمدائے نشت روپ سے آج بی جے پی سے پوری طرح سے چھٹک ہی نہیں گیا ہے ایک دم گصے میں ہے اس کے علاوہ کانگریس کا جو ایک پرانا سمدائے ہوا کرتا تھا کانگریس کے ساتھ دلیت سمدائے دلیت سمدائے اس سرکار سے اس کا موپنگ ہے اگر کچھ اور سمدائےوں کو جوڑ سکے اگر کانگریس اپنے ٹکٹ سابدھانی سے اور سمجھداری سے دے تو اس وقت بی جے پی کے لیے سنکھٹ ہے کم سے کم ہریانہ کی کچھ سیٹوں میں کلیر سنکھٹ ہے جس میں روتک اور سونی پتوں ہیں ہی ہیں کیونکہ وہاں پہ ہودا جی کا ایک کامی سمدھن رہا ہے آدھار رہا ہے لیکن ہریانہ کی دو دلیت سیٹیں جو ہیں ریزرڈ سیٹیں امبالا اور سرسا دونوں اس بار سنکھٹ کے اندر ہیں ادھر مہندرگڑ کی سیٹ سنکھٹ میں ہے تو کم سے کم چار پا جو شہری سیٹیں نہیں ہیں ہریانہ کی وہاں سب جگہیں اس وقت بی جے پی فسی ہوئی ہے اور کچھ بھی ہو یہ دس میں سے دس کی ستھی تو دس میں سے دس تو چھوڑ دیجئے اس وقت بی جے پی کے لیے سنکھٹ کی ستھی ہے ہریانہ میں یوگین جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس میں دس جیسا اب ستھی نہیں ہے مودی جی کے لیے یہ دس میں پانچ بھی ہو سکتا ہے مطلب کچھ بھی نتیجے چوکانے والے ہریانہ سے آ سکتا ہے چوکانے والے ہیں نہیں کیونکہ ہریانہ میں ہر کوئی وقتی جانتا ہے کہ بی جے پی بڑے سنکھٹ میں ہے کوئی نہیں مانتا دس میں سے دس آپ کہیے وہاں جا کے لوگ کہیں گے اچھا آپ دلی میں رہتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہریانہ میں کیا چل رہا ہے یہ ستھی ہے تو ہریانہ میں تو خیر سوال ہی نہیں ہوتا جیدہ روچک ستھی راجستھان کی ہے کیونکہ راجستھان پہ آ رہا ہوں اور کیونکہ ہریانہ اور راجستھان سٹے ہوئے کسان آندولن کی آج بھی وہاں آئے وہاں پر میں کئی سمیں کر رہا ہوں کئی ریپورٹس بھی میں راجستھان کا ایک باروں میں پڑھ رہا ہوں کہ مقابلہ وہاں دھیرے دھیرے کاٹے کا ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے پچیس میں پچیس 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 بار لے گئے تھے سیٹ پچیس میں پچیس ہنڈریٹ پرسنٹ سٹرائک ریٹ موڈی جی کا راجستھان ہے بڑا چنک ہے پچیس سیٹ کا چنک ہے نہیں نہیں سرکار موڈی جی کی آئی ہے آپ کو لگ رہا ہے پچیس میں پچیس ریپیٹ ہو رہا ہے یا یہاں بھی گچہ کھانے جا رہے ہیں یہی پرشن میرے مند میں تھا یہ لے کہ میں راجستھان میں گھوما اب یہ بات میں کہہ دوں کہ میں جس علاقے میں گھوما اسے بی جے پی کے لیے کمزور علاقہ مانا جاتا ہے تو ایسا نہیں میں کہہ سکتا کہ میں راجستھان کے تمام ترے کے علاقوں میں گیا ہوں جو بی جے پی کی سٹرنٹ کا ایریا ہے ہڑوتی کوٹا وغیرہ کے قریب وہاں اور بلکہ جو پششم راجستھان کا دھر ایریا علاقہ ہے ان علاقوں میں میں نہیں گیا تو میں سب کا آپ کو نہیں بتا سکتا اور اتنا بڑا پردیش ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا کٹھن ہو جاتا ہے لیکن جن علاقوں میں گیا میں دوبارہ بتا دوں چورو جھنجنو سیکر اور اس سے جڑا ہوا گرامین جہپور کا علاقہ ان سب علاقوں میں تو بلکل برابری کی ٹکر چل رہی ہے دو تین چیزیں راجستھان میں ہوئی ہیں نمبر ایک کانگریس نے اس بار سمجداری دکھاتے ہوئے وہ گھٹ بندن کر لیے ہیں جو کہ اس کو ویدان سبہ چناؤں میں کر لینے چاہیے تھے پہلا سی پی ایم کے ساتھ جس کا اس چورو جھنجنو سیکر والی بیلٹ میں اثر ہے ان کو سیکر کی سیٹ دے دی گئی ہے دوسرا ہنوان بینیوال کی پارٹی کے ساتھ ناغور بھی سمجھوتا کر لیا گیا ہے اس کا اثر ہے کافی ایک بڑے سمجدائے پہ وہ ہوا ہے اور تیسرا تمام اٹھا پٹک کے بعد انتتہ بھارتی آدیواسی پارٹی سے ایک سمجھوتا نمہ سی چیز ہو گئی ہے پورا ہنڈر پرسن سمجھوتا نہیں ہوا ہے لیکن باسوارا کی سیٹ کے اوپر بات بن گئی ہے تو ایک تو پہلا کام یہ کیا ہے کانگریس سے سمجداری کا دوسرا آپ نے نئے مکہ منتری کا جکر کیا ابھی تک نئے مکہ منتری کا چہرہ بھی راجستان میں لوگ نہیں جانتے آج بھی گاؤں کے اندر گہلوت کا جب نام لیتے ہیں تو لوگ مکہ منتری کہتے ہیں اور کہیں مجھے لگا کہ باتچیت میں جہاں جہاں باتچیت کی گہلوت جی کے بارے میں ایک خاص طرح کی سہانوب ہوتی ہے کہ ارے ہرا تو دیا دیکھئے وہ تو ہمارا نیم ہے ہر پانچ سال بعد نکالنا لیکن آدمی ٹھیک تھا کام اچھے کیا یہ ان کے بارے میں ہے اور تیسرا جو انتر کلہ کانگریس میں تھی جس کا بہت نقصان ہوا ویدان سبا چناؤں میں وہ اس بار قطعی دکھائی نہیں دے رہی یوگین جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچن پائلٹ اور اشو گہلوت میں آپ چاہے جنریشنل گیپ کہہیے یا منموٹاو کہہیے وہ اب دیرے دیرے درار پڑ چکی ہے کیا سچن اور اشو گہلوت ایک دوسرے کے پرتی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیچ پر آگئے ہیں آپ بتائیں کہ اندر من میں کیا ہوگا وہ تو بھگوان جانتا ہے لیکن کم سے کم جو چناو میں جو آپ کو ستہ پر دکھائی دیتی ہے کہ بھی دو لوگ ہیں دو الگ دشاؤں میں جا رہے ہیں دونوں کو کارکرتہ الگ ہیں ایک دوسرے کو جتانے کی بجائے ایک دوسرے کو کھینچتان چل رہی ہے ٹانک کھینچنے کی کوشش چل رہی ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اس بار تو یہ دو تین بدلاؤ آئے ہیں اور اس کے چلتے اس علاقے میں کانگریس کی کافی اچھی استطیق ہے لوگ ابھی بھی اور یاد رکھئے یہ وہ علاقہ ہے ہو سکتا ہے صرف اس علاقے کی بات ہو لیکن یہ جھنجنو چکر چورو اور سکر کا وہ علاقہ ہے جو دیش کی آرمی میں سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور یہاں آپ اگنی ویر کا نام لے لیجئے اور لوگ آپ کو دھڑا دھر بھاشن دینے کو تیار ہے کہ کس طرح اسے تباہ کر دیا اس سکین کے کارن اور بی جے پی آرے سے اس کا آدمی جو کی چرچہ میں بیٹھا ہے اگنی ویر پہ مو نہیں کھولتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگنی ویر کا ماملہ اُلٹا پڑا ہے تو راجستان میں اس علاقے میں کم سے کم بدلاؤ دکھتا ہے کچھ یوگن جی ایک سوال چھوٹا سا رہ گیا پھر میں یو پی پہ آؤں گا واسندھرا فیکٹر میں دیکھ رہا ہوں واسندھرا جی کہیں دکھنے رہے مطلب ایک بڑا چہرہ بڑا فیس بی جے پی کا وہ کہیں دکھتا نہیں کیا آپ کو واسندھرا فیکٹر یعنی واسندھرا جی کی کمی کہیں دکھ رہی ہے آپ کو بھاجپا سے پرچار بھی ہے دیکھیں سچ بات یہ ہے کہ بھاجپا کے لیے واسندھرا خاص طور پر لوگ سوا چناؤں میں اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے جتنا کی گہلوت کانگریس کے لیے رہے ہیں یہ بات مانکے چلیے اور اسی لیے بی جے پی ہٹا سکی ان کو لیکن پھر بھی کل ملا کے پارٹی میں کھینچتان اور انتر کلے کا ماہو زیادہ ہے مطلب مجھے کی بات یہ کئی بار بہت کم ہوتا ہے بی جے پی کی کانگریس کی طلنا میں بی جے پی میں کھینچتان زیادہ ہے کانگریس میں ٹکٹ کو لے کے اسنتوش ہوا کرتا ہے اس بار بی جے پی میں ٹکٹ کو لے کے کافی اسنتوش ہے آپ چورو کی سیپ لیجئے یہاں پہ بھاج با کے کافی پاپولر سانسد ہوا کرتے تھے راہل کاسوان جو کی دو تین بار سانسد رہے تھے اب بی جے پی کی شد فیکشنل پولیٹکس کے چلتے ان کو ٹکٹ کٹ دیا گیا پلٹ کے کانگریس میں آ گیا کانگریس سے ٹکٹ مل گیا اور آج کی تاریخ میں چورو میں آپ کسی سے بھی پوچھئے راہل کاسوان آگے چل رہے ہیں تو اس طرح کے جو کھیل ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں میں پھر کوئی بھوششوانی نہیں کر رہا لیکن کوئی کہے کہ راجستان میں انیس جیسی ہوا چل رہی ہے تو آپ اس کو دو دن راجستان گھومنے کے لیے بھیج دیجئے وہ آج آپ کو واپس سچ بتا دے گا بڑی بات آپ نے کہا کہ دو ہزار انیس جیسی کوئی ہوا ہو ایسا آپ کو راجستان کے دورے میں نہیں دیکھا اتر پردیش میں آ رہا ہوں اور اتر پردیش میں یوگین جی بہت دن سے یہ کہا جا رہا ہے یوگی بھی گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں اور جو بیٹری ہے بی جی پی کی وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس بار پچھتر سیٹے تو کہیں گئی نہیں پچھتر سیٹے تو آنی سیونٹی فائی ف پلس آنکہ یوگی جی نے مشن اسی کی بات کی تھی اور امیش شاہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتر پردیش اور گجرات سو تو ہم یہیں پار کر گئے یہ باتیں آ رہی ہیں اتر پردیش میں آپ رہے آپ نے پچھتر پردیش دیکھا وہاں کی جو نبز ہے وہاں کا جو مود آف پیپل ہے یوپی کا وہاں کو کیا اشارہ کرتا ہے کہ واقعی ایک طرفہ بیٹل ہے یوپی میں یہ جو ڈبل انجن کی سرکار ہے یوگی موڈی کی یا وہاں بھی آپ کو جنتہ دکھ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پرنام ایک طرفہ اتر پردیش میں نہیں آنے والے یہی پرشن لے کے میں بھی گیا تھا دیپک جی دیکھیں کچھ باتیں بلکل ساپ کوئی سے پہلے کہنی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ بی جے پی آگے ہے ان علاقوں میں جب میں گھوم آؤں اس تاریخ میں بی جے پی آگے چل رہی تھی اور آگے چلنے کی وجہ یہ ہے ان جنوں جو دکھا اور میں بہت چھوٹے سی علاقے میں گیا ہوں اس کے آدھار پر آپ پوروی اتر پردیش کے بارے میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ پوری ایک الگ دنیا ہے پوروی اتر پردیش تو پشمی اتر پردیش کے اس علاقے میں آج بھی بی جے پی کی دو چیزوں کا بہت پرچار ہے نمبر ایک کہ بھائی اکھیلیش جی کے جمانے میں لائنڈ آرڈر کی بہت خراب ہوتی تھی اور بی جے پی نے آکے ٹھیک کر دی اب ٹھیک کیسے کی گولی سے کی بولڈوزر سے کی جنتہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو اس ایک بات کا پرچار ہے اس میں کوئی سندہ نہیں اور کافی لوگ اس پرچار کا حصہ ہے مانتے ہیں دوسرا راشن راشن دیا ہوگا کانگریس پارٹی کی کانون کی وجہ سے لیکن اتر پردیش میں سادھارن لوگ مانتے ہیں کہ موڈی جی نے آکے راشن دیا ان دو چیزوں کا کریڈٹ ان کو دیا جا رہا ہے اس میں کوئی سندہ نہیں لیکن اس کے باوجود جو ایک طرفہ بات ہے وہ نہیں ہے وہ جو میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب لوگ ضرور سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو بی جے پی یہ سانسد ہے بی جے پی کے کئی سانسد ہیں کچھ تو کافی پرسید بھی رہ چکے ہیں اب ان کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیوں نہیں دکھائی دیتے کیا کام کیا تھا کیوں نہیں کیا اور بی روزگاری کا سوال مہکائی کا سوال اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو اگر کوئی کہے کہ بی جے پی آج کی تاریخ میں آگے ہے میں اس کی بات سمجھ سکتا ہوں اگر کوئی کہے کہ دوہزار انیس سے اوپر چل رہی ہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کا آپ میرے کو کوئی تو پرمان دیجئے منہ صرف کہنے بھر سے تو نہیں ہو جاتا اور یہ جو پچھتر پار والی بات ہے دیکھیں بی جے پی کے پروپیگنڈا کی ٹیکنیک ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہر بار آپ ایک ایسا ٹارگٹ کرو اس کا اتنا پرچار کرو کہ سامنے والا وہ بات سن کے گھارا شائی دھارا شائی ہو جائے میچ شروع ہونے سے پہلے ہی واک آور مل جائے یہی تو بی جے پی کی رڑ نہیں تھی ہے ہریانہ میں بھی یاد ہے آپ کو انہوں نے نبی سیٹیں ہیں اور ہریانہ میں پچھتر پار کا نعرہ دیا گیا تھا آئی کتنی چالیس ایک لمبی پہرست ہو سکتی ہے کس کس راجے میں کیا کیا نعرے کتنا پار کے نعرے دیئے گئے تھے اس ستی کیا نکلی تھی تو یہ نعرے بارے پہ تو آپ مجھ جائیے لیکن بی جے وہاں پہ اتر پردیش میں بی جے پی دوہزار انیس کی پرفارمنس کو کروس کرے گی یہ تو بہت تدبوت بات ہوگی بی جے پی کو دو تین ایڈوانٹیج ہے میں نے بتایا اور ایک اور ایڈوانٹیج بی جے پی کو ہے وہ یہ کہ پچھلی بار سپا اور بسپا ایک ساتھ تھے اس بار سپا اور کانگریس ایک ساتھ ہے تو جتنا بجن بسپا کا ہے اتنا بجن تو اتر پردیش میں کانگریس کا نہیں ہے تو یہ سمبھو ہے کہ وہ چلتے ہوئے بسپا کے ووٹ کدھر جائیں گے یہ ایک سوال ہے بسپا کے ووٹ گھٹیں گے اتنے نہیں گھٹ رہے جتنا کی مجھے لگ رہا پہلے مجھے لگا تھا کہ بسپا کا ووٹ اتنا تیجی سے گر رہا ہے لیکن ابھی بھی بہنجی کا جو لائل ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو یہ پرشن ابھی بھی ہے کہ کہا جائے گا لیکن وہ جو معاملہ تھا پچھتر اسی ویسا کمس کم مجھے تو دکھائی نہیں دو باتیں آپ نے کہیں آپ نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے لائن آرڈر کو لے کے چرچہ ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار انیس میں جس طرح سے موڈی کا پردرشن تھا یہ جو سٹرائک ریٹ دو ہزار چودہ میں موڈی کی اتر پردیش بھی تھی وہ جو ہول سیل سے اگر دم پورا سویپ کر گئے تھے آپ کو دو ہزار انیس چودہ جیسی بی جے پی نہیں لگ رہی ایک بات شاید آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر seat to seat basis ہے اگر لوگوں کا اگر آپ دیکھیں کہ اگر candidate اچھا ہے اگر candidate اچھا ہے بیپکش کیا seat to seat basis پر جنتہ سوچ رہے ہیں جی واقعید جہاں candidate اچھا ہے یا candidate مجبوط ہے دونوں وہاں پہ بلکل اس وقت contest ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جینت چودھری اپنے ساتھ سارے جاٹ ووٹ لے جانے پا رہے ہیں وہاں پہ contest ہے سچ بات یہ ہے کہ جینت چودھری کے اپنے supporter اس بات پہ جھہپے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے side switch کر لیا جو وہاں پہ گاؤں میں جو چرچہ ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں جب جاٹ سماج کے اندر میٹ کھل کے چرچہ ہوتی ہے کس طرح کے شبدوں کا پریوگ ہوگا جو میں یہاں کرنا نہیں چاہتا تو وہ سب ہو رہا ہے جس کے اب یہ ہو سکتا دیکھیں یہ سمبھو ہے کہ چناو سے پہلے سب کچھ گالی گلوج کے بعد انتتہ ان کے ساتھ ہی چلے جائے یہ ہو سکتا ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے لیکن آج کی تاریخ میں سارا جاٹ ووٹ ان کے کہنے پہ نہیں جا رہا ہے اور یہ جینت کیلئے چلتا کا بشاہ ہے ان سب چیزوں کے چلتے ہوئے وہ ماحول نہیں ہے جو کی میڈیا میں دکھائے جا رہا ہے جو کی بنایا جا رہا ہے جی یوگن جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش اسی سیٹو والا وہاں پر لڑائی ایک طرفہ نہیں ہے ایک طرفہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ حریانہ فسا ہوا ہے راجستان کا جو ذکر کیا راجستان آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہاں بھی کشمکش ہے اور پنجاب بھی تو چلیے میں بات ہی نہیں کر رہا مجھے لگا پنجاب میں کیا بات کروں گی بی جے بھی وہاں ہے نہیں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا جو اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر پچھلی بار دوہزار انیس میں کانگریس کو باون سیٹے ملی تھی اگر کانگریس پچیس تیس سیٹے جیسے اور میں یہ نورت انڈیا کی بات کر رہا ہوں ہندی آٹ لینڈ جیسے مد پردیش میں دو سیٹے مل گئی یا پھر ہریانہ میں تین چار سیٹے مل گئی ہماشل میں ایک مل گئی دلی میں ایک مل گئی یہ دو دو ایک ایک سیٹے ملی اگر ریٹیل میں اگر کانگریس بیس پچیس تیس سیٹے اور زیادہ لاتی ہے اور کانگریس نبی چھوٹی ہے پچاسی چھوٹی ہے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ہوگا بی جے پی کو دو سو بہتر چھونا مشکل ہو جائے گا کیا کانگریس پیتیس چالیس سیٹے اس بار لاس سکتی ہے پچھلی بار کی تنلہ میں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے دیپک جی ایسا ہو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس اس پورے علاقے میں جہاں مکھت ہے اتر پردیش کو اگر چھوڑ دیں تو باقی اس پورے علاقے میں کانگریس بنام بی جے پی کی لڑائی ہے کانگریس کو پچھلی سیٹ اگر زیادہ ملتی ہیں گجرات میں مدی پردیش میں چھتیس گڑ میں راجستان میں حریانہ میں تو اس کا مطلب بی جے پی کو پچھلی سیٹ کا نقصان ہے اس کی بڑھت اس کی گھٹت ہے اور اگر بی جے پی کو اس علاقے میں اس پورے علاقے میں پچھلی سیٹ کا نقصان ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا بی جے پی اس کا کہاں سے بھر پائی کرے گی دیکھیں گجرات میں اگر کوشش کی جائے میں کئی بل سنبھاوناوں کا ذکر کر رہا ہوں بہوشہ وانکتہ ہی کر رہا اگر کوشش کی جائے تو گجرات میں تین چار سیٹ کانگریس چھین سکتی ہے دو تین سیٹ کم سے کم جو آدیواسی علاقے کی سیٹیں ہیں چاہے وہ سابرکانٹھا ہو چاہے بھروچ ہو چاہے چھوٹا ادھے پر یہ جو ولساد ہو ادھر مدھے پردیش میں آپ بھند بھند سے لے نیچے آپ آ جائیے دھار اور خرگون اور نیچے خرگون تک آ جائیے اور ادھر آپ چلے جائیے جو بلکل نیچے کانگریباسی علاقہ ہے ڈینڈوری وغرا میں تو یہاں کانگریس کے پاس پھر چار سے پانچ سیٹ چھیننے کی گنجائش ہے اور یاد رکھئے ویدھان سبھا چناؤں میں بری طرح ہارنے کے بعد بھی کانگریس پانچ لوگ سبھا کشتر میں آگے تھی بی جے پی سے تو اگر کانگریس کسی طرح سے اپنی ویدھان سبھا کی ہار کو بچائے رکھتی ہے تب بھی کانگریس مدی پردیش میں پانچ سیٹ چھیننے کی ستھی میں ہے راجستان میں یہ آنکڑا بڑھ کے کم سے کم چھ سات آٹھ ہو سکتا ہے چونکہ یاد رکھئے راجستان کے ویدھان سبھا چناؤں میں ہارنے کے باوجود بی جے پی چودہ سیٹ میں آگے تھی کانگریس گیہا سیٹ میں آگے تھی اگر کانگریس وہیں ٹکی رہتی ہے جیسی کی ویدھان سبھا چناؤں میں تو کانگریس دس سیٹ تک آسانی سے کھینچ سکتی ہے اور لیکن ویدھان سبھا چناؤں کے وقت ہم سب کی یہ مانتہ تھی اور کافی لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ چھوڑی یہ ویدھان سبھا کے بعد تو بی جے پی بہت اونچی جائے گی ہر بار جاتی ہے ویسا جمین پہ ہو نہیں رہا یہی پرشنہ ہمیں بار بار پوچھنا چاہیے کیا مدی پردیش اور راجستان میں اور گجرات میں آپ کو لگتا ہے آپ کو جمین پہ لگ رہا ہے کہ ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی کا جو پرفارمنس تھا کیا اس سے اوپر جا رہی ہے پچھلی دو بار تو یہ ہوا دو ہزار چودہ میں ہوا انیس میں ہوا اس بار ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پچیس تیس سیٹ کا اگر نقصان ہوتا ہے ہریانہ میں جیسے میں نے کہا چار پانچ ادھر ویسے پنجاب میں بی جے پی تھوڑا ووٹ گین کر رہی ہے اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا شہری علاقوں میں امریندر سنگھ کے آنے کے بعد بی جے پی تھوڑا ووٹ گین کر رہی ہے شاید سیٹ زیادہ گین نہیں کر پائے گی تو جس پورے علاقے کو یدی دیکھیں تو یہاں اگر بیس پچیس تیس سیٹ کا نقصان ہوتا ہے بی جے پی کو بھرپائی کرنا مشکل ہو جائے گا ساؤتھ انڈیا میں ووٹ بڑھ سکتے ہیں سیٹے نہیں پڑھیں گی ساؤتھ کے آپ نے بات چھڑی کرناٹک ایک ایسا سٹیٹ ہے میری بی جے پی کے ایک نیتہ سے وہاں سے بات ہو رہی تھی ان کا یہ پرڈکشن تھا اسسیسمنٹ ہے بی جے پی کا کہ بیس بائیس ٹچ کر پچھلی بار اٹھائیس میں چھبیس سیٹے لے گئے کرناٹک اگر بی جے پی مانتی ہے بیس بائیس تو کیا کرناٹک میں آپ کو ففٹی ففٹی مقابلہ دکھ رہا کیونکہ یہ سیدھے سیدھے بی جے پی ورسز کانگریس بائیٹ ہے جو سیٹے گھٹیں گی یا سیٹے جو کانگریس کی بڑھیں گی وہ بی جے پی کی گھٹیں کرناٹک کیا ایک آپ کو ایک ایسا ایریا لے گا رہا ہے جو بی جے پی کیلئے مشکل پیدا کر سکتا چنوٹی ہے لیکن وہاں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا پچھلی بار اٹھائیس میں سے پچیس سیٹ کانگریس چھپیس چھپیس پلس چھپیس اپنے آئیں تھی ایک سیٹ کانگریس کو تھی اور دو سیٹ جنتہ جے ڈی ایس کو تھی اب جب جے ڈی ایس مل چکا ہے جے ڈی ایس ان کے ساتھ ہے اور جو پورا محسور کا علاقہ ہے اس علاقے میں بی جے پی کے پاس اب کچھ ایک آدھار ہے جو کہ پہلے اس کے پاس نہیں تھا اس لیے اگر وہاں کانگریس کوئی آٹھ دس سیٹ نکال لیتی ہے تو کانگریس بہت سنتوشت ہو کی ایک سرویکشن ہوا تھا ایک ڈیڑ سیٹ کانگریس آسانی سے نکال گیارہ سیٹ بی جے پی کو دے رہا تھا سترہ سیٹ کانگریس کو دے رہا تھا حالانکہ وہ کہہ رہا تھا چھے میں فائٹ ہے تو اگر گیارہ گیارہ دونوں کو کہا جائے تو دس گیارہ سیٹ اگر کانگریس نکال تی ہے تو کانگریس کو میں کم سے کم سات آٹ سیٹ اگر کانگریس نہیں نکال تی اتنی اچھی چناوی پرفارمنس کے پات تو اشری ہونا چاہیے جی ایک چیز اور اگر اگر ہم ایک پورا سیناریو دیکھیں ایک گلمس دیکھیں جھلک دیکھیں بیہار بھی بہت اچھا موڈی جی کے اس بار نہیں جھارکھڑ میں ہیمن سورین کلے کہیں نہ کہیں جیل میں بند ہے آدی باسی سٹیٹ ہے سیمپیتھی فیکٹر بھی وہاں کام کر رہا ہے بنگال میں بھی بہت ایسا نہیں ہے کہ چالیس میں سے تیس سیٹ لے جائیں گے ایسی باتیں وہاں بھی نہیں اگر کانگریس پرفارم کرتی ہے نائنٹی چھوٹی ہے ہنڈر چھوٹی ہے تو پیور سٹیٹسٹک یوگین جی یہ کہتی ہے کہ بی جی پی پھر دو سو بہت تر کی نیچ دھائی سو کی طرف آ رہی ایسی ستیتی میں کیا میں ایک سوال کر رہا ہوں من اگر کانگریس سوچ ہوتی ہے تو جاہر ہے بی جی پی دو سو بہت تر کی نیچ آئے اس لیے اس وقت کانگریس کا بہتر پرفارم کرنا بہت ضروری ہے چونکہ کانگریس کے اوپر جانے سے بی جی پی نیچ آئے گی ہی آئے سرکار کیسے بنتی وہ تو آپ اس دیش میں جانتے ہیں پارٹیاں کیسے ٹوٹتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کس کو کب خریدا جاتا ہے کس کو ای ڈی کا ڈر دکھایا جاتا ہے کس کو کیا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کیا سپیکلویشن کریں کہ معاملہ آکڑوں کا نہیں ہے یہ معاملہ کس دوسری چیز کا ہے لیکن مہتوپون چیز میرے لیے یہ ہے اگر بی جی پی دو سو بہتر سے نیچے آتی ہے تو سمویدھان کے ساتھ کھلوار کرنا بہت کٹھن ہو جائے سرکار کسی جوڑ توڑ سے بنالیں اور اس کے بعد یہ جو کھیل کیا توڑو چناب لڑو یہ کھیل جو ہے یہ تو لوگ تنتر کو توڑنے کی بات ہے یہ کرنے کی کشمتہ بی جی پی کی کم ہو جائے کی بہت کم مطلب آپ سمجھ اگر سرکار یین پرکارین بنا بھی لیتی ہے تو سمیدھان سے کھلوار لوگ تنتر کے ڈھانچے سے کھلوار اور وپکشیوں کو نیستنا بودھ کرنے کے جو کھیل ہیں ان پر بریک لگ جائے گی میرے لیے یہ بہت مہت بہت 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 کہی اور پارکی نگاہوں سے آپ زمین دیکھنے نکلے محسوس کرنے لوگوں کی نبس ٹٹول کے آپ واپس ہیں ایک چیز جو بڑی امید جسے بنتی ہے کہ کانگریس اگر 35 40 سیٹیں زیادہ لاتی 2019 کی تلنا ایک بہت بڑا ٹارکیٹ نہیں 40 سیٹ پلس اتنی بڑی پارٹی اتنی پرانی پارٹی ہم کوئی ڈیڑھ سو دو سو کی بات نہیں کر ہم صرف کہنے کہ نبوے تک چھوٹی یہ جی پھر سمویدھان کے ساتھ جو کھیلنے کی بات وہ نہیں ہوگی اور ہندوستان کا جو نقشہ بدلنے کی بات وہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہے یوگین جی آپ نے اتنا وقت نکالا اور آپ ابھی سفر میں ہیں میں اپنی دوستوں کی طرف سے گزارش کروں گا کہ یہ جو experience جو experience آپ کا ہے اس کا لاب ہمارے دوستوں کو ملتا رہے آپ ہماری ساتھ جڑتے رہے بہت demand آپ کی بہت messages میرے پاس آتے آپ کو تلاش کرنا بڑا مشکل سفر میں رہتے بس میری گزارش ہے وقت تھوڑا سا نکال لیجئے گا کیونکہ آنے والا مہینہ بہت crucial شکریہ اپنی دوستوں کی طرف سے thank you so much for joining this program thank you شکریہ شکریہ